اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چٹ پٹے مسالے دار آلو کی ریسپی تو اس کے لیے میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں جسے ہم پیلر کی مدد سے اس کے چھلکیں نکال لیں گے اور اسے تکڑوں میں کٹ کر لیں گے تو میں نے ایک آلو کے آنٹ تکڑے کیے ہیں اس طریقے سے آلو کے تکڑے کر دیں گے اور اب ہم اس میں دو کپ پانی آئٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ آف ٹیسپن نمک بھی اس میں شامل کریں گے اور اسے پانس سے سات منٹ تک ہم پکنے رکھ دیں گے تو اب پہلے ہم اسے پانی کے ساتھ نمک کو میکس کر دیں گے کور کر کے ہم اسے پکانا ہے پانس سے سات منٹ کے لیے تو دیکھئے پانس سے سات منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے تو یہ آلو پک گئے ہیں نائنٹی فائی پرسن تک اب ہم ان آلو کو پانی میں سے نکال لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کریے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملے اب ہم ایک پین میں آئیل لیں گے اور اس میں کٹا ہوا ہاف ٹی سپون لسن دالیں گے لسن تھوڑا سا پک جائے بس فیو سیکنڈ تو اس کے بعد ہم اس میں حلدی دالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پودر دالیں گے اور ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ پودر دالیں گے 2 سپون ہم اس میں لال مرچ کا پودر دالیں گے لال مرچ آپ اپنی ساپ سے لے سکتے ہیں اور نمک بھی دالیں گے ون ٹی سپون یہاں پر میں نے ون ٹی سپون املی کا پیسٹ دالا ہے املی کا پل اب اسے تھوڑا مکس کریں گے اور کوریانڈر لیفز بھی دالیں گے اس میں مکس کریں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ مسالہ نیچے لگے نہیں اور اسے بھی مچھے سے مکس کریں گے دو منٹ ہم اسے پکنے دیں گے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے ہم اسے مکس کریں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی آلو بن کر ریڈی ہوئے ہیں اور بہت فٹا فٹ یہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا ایک بار بہت اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں تو اب یہ بلکل سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے اور میری چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ